دنیا کو چھوڑ کر کے دین کو پکڑ لیا اور وہ روحانیت میں منہمک اور مستغرق ہو گئے جو ان کے افراد فی الدین کا سبب بنا بالفا سے دیگر یوں کہہ لیں کہ ایک گروہ یعنی یہود دنیا پرست ہو گیا اور دوسرا گروہ نصارہ کا اس کو روحانیت کا حیضہ ہو گیا ایک تفریت میں مبتلا ہو گیا اور ایک افراد میں اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ سراتِ مستقیم افراد اور تفریت کے درمیان ایک معتدل راستے کو کہتے ہیں جو راستہ سیدھا رضوانِ الٰہی کے منزل تک جاتا ہے نصارہ افراد میں مبتلا ہو گئے اور یہود تفریت میں ایک نے دین کو بلکل لیا چھوڑ کر کے دنیا کو پکڑ لیا اور ایک نے دنیا کو بلکل چھوڑ کر کے دین کو مکمل پکڑ لیا جبکہ سراتِ مستقیم ان دونوں کے بین بین ہے عارفِ رومی نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہتا ہے کہ کشتی کے لیے پانی تو ضروری ہے اس لیے کہ اگر پانی نہ ہو تو کشتی چل ہی نہیں سکتی کشتی کے لیے پانی ضروری ہے اسی طرح انسانی جسم کے لیے دنیا ضروری ہے انسان بغیر دنیا کے زندہ رہی نہیں سکتا جس طرح کشتی بغیر پانی کے چلی نہیں سکتی لیکن اس کی ایک حد ہے اس کی ایک لیمیٹیشن ہے وہ کیا کہ کشتی پانی پر تو چلے گی بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی لیکن کشتی اسی وقت چل سکتی ہے پانی کے اوپر جب پانی ہمیشہ نیچے ہو اگر پانی کشتی کے اوپر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے ایسے ہی جب تک انسان دنیا میں ہے تب تک اس کے لیے دنیا تو ضروری ہے بغیر دنیا کے وہ دنیاوی سفر تہی نہیں کر سکتا لیکن ہمیشہ دنیا مغلوب ہونی چاہیے اگر دنیا اس کے اوپر آ گئی تو اس کا حال وہی ہوگا جو اس کشتی کا ہے اور اس کشتی کے سوار لوگوں کا ہے جس کشتی کے اوپر پانی آ گیا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم نے کہیں دنیا کو متائے غرور کہا ہے اور کہیں دنیا کو متائے حسن کہا ہے بدایر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دونوں بیانات میں تضاد ہے ایک جگہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ماغو اور توبہ کرو تو اللہ تمہیں متائے حسن دے گا یعنی اللہ نے یہاں دنیا کو متائے حسن کہا ہے اچھی پونجی اور ایجے گے فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی درحقیقت کامیاب ہوا رات دنیا کا معاملہ ہے وہ تو متائے غرور ہے تو ایک جگہ قرآن دنیا کو متائے غرور کہتا ہے اور دوسری جگہ قرآن دنیا کو متائے حسن کہتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں بیانات میں تضاد ہے لیکن حقیقت میں تضاد ہے نہیں اگر دنیا کے ساتھ دین ہو تو دنیا متائے حسن ہے اور اگر دنیا کے ساتھ دین نہیں ہے مذہب بیزاری اور آخرت فراموشی ہے تو دنیا متائے غرور ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہیں دنیا کو متائے غرور کہا ہے اور کہیں دنیا کو متائے حسن کہا ہے پیغام یہ دیا گیا قرآن کی طرف سے تمام انسانیت کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ دنیا کو لو مگر دین کے ساتھ مذہب بیزاری اور آخرت فراموشی کے ساتھ نہیں یہی راستہ افرات اور تفرید کے بین بین ہے اور اسی حقیقت کو سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں بین کیا گیا ہے اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد ذوالین گویا سراط مستقیم جس راستے کا نام ہے وہ راستہ مغضوب علیہم اور ولد ذوالین کے راستوں کے بیچ بیچ جا رہا ہے مغضوب علیہم کون ہیں یہود ہیں اور ذوالین کون ہیں نصارہ ہیں تو ایک ہے مغضوب علیہم کا راستہ یہود کا جو تفرید میں مبتلا ہو گئے اور ایک راستہ ذوالین کا ہے اور ذوالین سے براد نصارہ ہے جو افرات میں مبتلا ہو گئے تو افرات اور تفرید کے درمیان جو راستہ ہے وہ سراط مستقیم ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کسی گروہ کے اندر سارے لوگ خراب نہیں ہوتے کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں ان اچھے لوگ ان کو تذکرہ کیا گیا وہ اچھے لوگ کون ہیں بتایا گیا کہ کچھ یہودی علماء اور کچھ نصارہ کے پادری نصارہ کے راہم اللہ نے ان کی یہاں تاریف فرمائی ہے توصیف فرمائی ہے فرمایا قسیسین و رہبانوں وہم لاستقبرون یہ قسیس یہ عالم اہلِ کتاب کے اور رہبان دنیا کو چھوڑ دینے والے راہب لوگ یہ تکبر نہیں کرتے انہوں نے جیسے ہی قرآن کو سنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمْ مِمْ مَعْرَفُ مِنَ الْحَقِّ انہوں نے جیسے ہی اس کتاب کی آیتیں سنی اے ہمارے رسول جو آپ پر نازل کی گئی ہے تو اس کتاب کی آیتوں کو سن کر کے ان کی آنکھوں سے بے تہاشہ آنسو جاری ہو گئے یہ کون لوگ تھے قسیس اور رہبان اہلِ کتاب کے علماء اور پادری یہ غالباً اس وقت کا واقعہ ہے جب حبش کا بادشاہ اسحمہ جس کا لقب نجاشی تھا اس کے دربار میں حضرت جعفرِ تیار نے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی تو سارے قسیس سارے رہبان قرآن کی آیتیں سن کر کے زاروں قطار رونے لگے پورا دربار آنسوں میں ڈوب گیا اللہ نے انہیں اہلِ کتاب کے علماء اور اہلِ کتاب کے رہبان کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے جیسے ہی قرآن سنا قرآن سنتے ہی بے تہاشہ حق سامنے آ جانے کے بعد مِمَّ عَرَفُ مِنَ الْحَقْ حق کو پہچان لینے کے بعد حق کی آئیڈنٹیفیکیشن کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہاں قرآن حکیم نے ایک پیغام دیا ہے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قبول حق کی راہ میں تین روڑے ہوتے ہیں یہ تین چیزیں جہاں موجود ہوتی ہیں آدمی حق کو قبول نہیں کرتا جہل حب دنیا حسد و تکبر اگر آدمی کے اندر حسد و تکبر آ جائے حق کو قبول نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے اکثر جگہ پر یہ فرمایا کہ یہودی میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بھلا بتائیے لاکھوں کے مجمع میں کیا انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کرے گا شور نہیں یقیناً پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو جس طرح انسان لاکھوں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا اہلِ کتاب کا وحی حال ہے یہ میرے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں فرمایا گیا اللہین آتیناہم الكتاب یعرفونا یعرفونا ہکمائے یعرفونا ابناہم جن کو ہم نے کتاب دیا ہے اہلِ کتاب یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بہچانتے ہیں دیکھیں معرفت ہو چکی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اس کے بعد بھی کونسی چیز مانے تھی نبی کی دعوت پر لبے کہنے سے حسد اور تکبر یہ تو اسماعیلی خاندان کا ہے جتنے انبیاء آئے وہ سب اسحاق کے خاندان سے آئے یہ اکیلہ نبی ہے جو اسماعیلی خاندان سے آیا اگر ہم اس کی بات مال لیں تو ہماری ناک کر جائے گی نا حسد اور تکبر اب یہ حسد اور تکبر چاہے خاندانی ہو نسبی ہو حسبی ہو کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے تو حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو قبول حق کی راہ میں ایک روڑا ہوتا ہے حسد اور تکبر تکبر حق کو قبول نہیں کرنے دیتا حسد حق کو قبول کرنے کی راہ میں آڑ بن جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے اور دوسری چیز جہل جہل یعنی علم کی زد جہل یعنی آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا جاہل ہے وہ تو یہ جہالت آدمی کو حق قبول نہیں کرنے دیتی ہے تو حق قبولیت کی راہ میں ایک روڑا ہے جہالت اور تیسرا روڑا ہے عب دنیا اگر حق کو قبول کرلو تو دنیا چھوڑی آئی گی نا آج دیکھئے بہت سارے گروہ ہیں بہت سارے فرقے ہیں ان کے بڑے بڑے علماء ہیں صاحب جبب و دستار وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل شریعت کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ مدینہ سے جو اسلام نکلا تھا اس کی حقیق شکل کیا ہے لیکن سب کچھ جاننے کے بعد وہ بداتوں کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں حق کو قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں کونسی چیز حب دنیا اگر ہم حق کو قبول کرلے تو ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا ہمارے وقار کا کیا ہوگا ہماری ناک کا کیا ہوگا ہم جب چلیں گے تو ہٹو بچوں کی آوازیں کیسے آئیں گی ہمارے ہاتھوں کو بوسا کون دے گا ہمارے پہروں کو بوسا کون دے گا ہمارے دامنوں سے لوگ وابستہ کیسے رہیں گے یہ حب دنیا در حقیقت قبول حق کی راہ میں ایک بہت بڑا روڑا ہے تو آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا تین ریزن سے اس کے تین بنیادی باتوں کی وجہ سے جہل حسد و تکبر اور حب دنیا فرمایا گیا یہ تین چیزیں ان میں نہیں تھی جنہوں نے قرآن حکیم کو سنا حق کو پہچان لیا اور حق کو پہچاننے کے بعد ان کی آنکھوں سے حسی جار ہوئے گئے ایک تو قسیس یعنی یہ عالم تھے جاہل نہیں تھے دوسرے رہبان راہب رائب کون ہوتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل گیا ہو اور جنگلوں میں کون نکلتا دنیا کو چھوڑ کر کے جس کے پاس حب دنیا نہ ہو قسیس کے پاس علم تھا دیکھیں رہبان کے پاس توازو اور خاکساری تھی جہل کی زد علم جو قسیس کے پاس تھا اور حب دنیا کی زد رہبانیت جو رہبان کہا تھی اور تیسری چیز وہم لا يستقبرون ان کے اندر تکبر نہیں تھا اللہ گویا قسیس کہہ کر کے علم کی طرف اشارہ ہوا رہبان کہہ کر کے حب دنیا کی طرف اشارہ ہوا اور وہم لا يستقبرون کہہ کر کے غرور اور تکبر اور حسد کی طرف اشارہ ہوا قرآن حکیم کتنی گہری کتاب ہے غور کرنے کے بعد کیسے رموز اور اسرار اور نکات واضح ہوتے ہیں قرآن نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر ان تین چیزوں کی اینکیں انسان اپنی آنکھوں پر لگائے ہوئے ہیں تو کبھی حق و قبول نہیں کر سکتا جہالت کی اینک خب دنیا کی اینک حسد و تکبر کی اینک اگر ان تین چیزوں کی اینکیں لگی ہوئے ہیں ان تین چیزوں کے چشمے لگے ہوئے ہیں تو کبھی بھی اس چشمے سے حق دکھائی نہیں دیتا ظاہر ہے کہ جہالت کا چشمہ آنکھوں پر سے ہٹاؤ حب دنیا کا چشمہ آنکھوں پر سے ہٹاؤ تکبر کا چشمہ آنکھوں پر سے ہٹاؤ تب آپ دیکھیں گے حقیقت کو روشنی میں نہائے ہوئے تب آپ کے سامنے حقیقت و شگافت حق آپ کے سامنے کھل کر آئے گا اللہ کو یاد کر کے جو آدمی رو پڑے جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے ایک حدیث پاک ملاحظہ سبعہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سبعہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعہ يزلهم اللہ في ذلہ يوم لا ذلہ إلا ذلہ الامام العادل وشاب نشاب عبادت اللہ ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحاب في اللہ اجتماع عليه وتفرق عليه ورجل دعته ذات امرات ذات منصب و جمال فقال ان يخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذكر الله خاليا ففابطينا رواح مسلم في كتاب الزکاة حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزکاة ملائیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ میدان محشر میں کوئی سائے نہیں ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے عرش کا سائے لیکن جب یہاں کہا گئے اللہ کا سائے تو اللہ کا سائے مان لیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہے ٹھیک ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کیسے معلوم ہے پیر ہیں اس کے معلوم ہے پینڈلی ہے پتہ نہیں کیسی ہے کان ہیں پتہ نہیں کیسے ہیں آنکھیں ہیں کیسی ہے معلوم نہیں یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن صفتوں کا اس بات فرمایا تمام صفات کا اس بات ہم کرتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تشبیح کے بغیر کسی تجسیم کے تو جب یہ حدیث پاک پر فرمایا گیا کہ اس کا سایہ ہے ماللے تے سایہ ہے کیسا ہے معلوم نہیں لئے سے کب مثلی شئے اس کے مثل کوئی شئے نہیں لہذا اس کا سایہ بھی کیسا ہوگا معلوم نہیں اس کے مثل کوئی شئے نہیں تو سات آدمی وہ کون ہوں گے جو اللہ کے سائے میں ہوں گے الامام العادل انصاف کرنے والا پنچ انصاف کرنے والا آفیسر انصاف کرنے والا بادشاہ انصاف کرنے والا فرما روا انصاف کرنے والا حاکم دوسرے وَشَعْبُ النَّشَعْبِ عَبَادَتِ اللَّهُ وہ نوجوان جس کا لمح لمح جوانی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرا ہو جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اس لیے کی یہ جو دور ہوتا ہے بڑا اول جلول ٹائپ کا ہوتا ہے آدمی اللہ سے کم ہی جڑتا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نوجوان جو اس خطرناک قسم کے دور میں اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ایسے لوگوں کے بارے میں منادی کی جائے گی کہ ذرا وہ میرے سائے میں آ جائیں وَشَعْبُ النَّشَعْبِ عَبَادِتِ اللَّهُ تیسرے وَرَجُلُنْ قَلْبُمْ عَلَّقٌ فِي الْمَجْجِدُ وہ آدمی مججد سے نکلا کہ مججد میں پھر دل لگا ہوا ہے کہ کب شاہی اعلان کا اعلانی اعلان کرے اور میں مججد میں پہنچوں چو تھے وہ دو آدمی جو صرف اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لئے نفرت کرتے ہیں اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے آدابت کسی سے محبت کرتا تو اللہ کے لئے کسی سے نفرت کرتا تو اللہ کے لئے اللہ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی میرے سائے کی ایسی میں آ جائیں میرے سائے میں آ جائیں میرے سائے کی تھنڈک میں آ جائیں اور وہ آدمی بھی میرے سائے میں آ جائے جسے کسی پوسٹ واری عورت ذات منصب پوسٹ والی عورت وَجَمَال انتہائے موسٹ بیوٹیفل بہت خوبصورت اور منصب والی خوبصورت اور بلائے گناہ کے لئے فَقَال بول دے انہیں خاف اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میں اللہ سے ڈرتا اور چھٹا آدمی وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَقَتِنَ ایسا آدمی جس نے کچھ بھی صدقہ کیا تھوڑا یا زیادہ اس طرح خرچ کیا چھپا کر کے فاق فاہ چھپا کر کے کہ باہن ہاتھ کو پتا نہیں چلا کہ دائنہ ہاتھ نے خرچ کیا کیا یہاں آدمی دس روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو چاروں طرف دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کی نہیں کہ تاکہ یہ جان لیں کہ میں نے دس روپیہ دیکھ کر کے حاتم تائی کے قبر بلات مار دی ہے اور ساتھوہ وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَن فَفَادَتَيْنَا اور ساتھوہ آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اللہ تبارک وطالہ کو یاد کر کے رو پڑا اللہ فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان کر دو ایسا آدمی بھی میرے سائے کی ایسی میں آجائے یہ لوگ بھی رو پڑے قرآن کو سن کر کے حق کو پہچاننے کے بعد ایسے ہی کوئی شخص بھولا بھٹکا ہوا سیدھا راستہ کیا ہے معلوم نہیں تھا اس کو لیکن سیدھا راستہ مل جائے تو اسے بھی حق کے پہچاننے کے بعد خوب رونا چاہیے کہ اللہ اگر میں غلط راستے پر ہوتا تو میرا کیا ہوتا تیرا کتنا بڑا احسان کہ تُو نے مجھے سرات مستقیم پر لاکر کھڑا کر دیا ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سرات مستقیم مل جاتا ہے ورنہ زندگی پر لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ صحیح ہے قرآن حکیم نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ قہف کے اندر بیان فرما دیا ہے اللذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون سنعا یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے کا چلی گئی اور وہ زندگی پر یہی سمجھ رہے تھے کوئی صحابہ کا کام کر رہی ہے کوئی نبی کا کام کر رہی ہے کوئی پتہ نہیں کون سے کام کر رہی ہے سب ازام میں مبتلا ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم مل جائے تو آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے کہہ اللہ اگر میں اس راستے پر نہ آتا تو میں کیسے تیرے رضوان کی منزل تک پہنچتا تیری رضا مندی کی منزل تک کیسے پہنچتا یہاں دیکھو کسی سے رہبان نے جو بھی دربار میں پڑھے لکھے لوگ بیٹے ہوئے تھے تمام لوگوں نے قرآن حکیم سنا اور قرآن حکیم بولتا ہے کہ جب انہوں نے مجھے سمات کیا سب کی آنکھوں سے آسو نکل پڑے پھر آگے ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان والو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو اللہ نے جو چیز حلال کر دیا ہے اس کو حرام مت کرو دیکھو اللہ نے ایک چیز حلال کر دی اب کوئی آدمی اگر دل میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے جبکہ اللہ نے اسے حلال کہا ہے اور نصوص شریعہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ حلال ہے اگر نصوص شریعہ سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ چیز حلال ہے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور وہ آدمی اعتقاد رکھ کے کہ یہ چیز حرام ہے تو کافر ہے اور اور کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آدمی اعتقاد میں تو نہیں دل سے تو نہیں اس کو حرام مانتا ہے بلکہ کبھی جذبات میں آ کر کے زبان سے قسم کھا کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے مثلا کوئی غصے میں آ کر کے یہ کہے کہ خدا کے قسم میں تھنڈا پانی نہیں پیوں گا ہاتھیں ہو خدا کے قسم میں تھنڈا پانی نہیں پیوں گا دھنڈا پانی تو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تو قسم کھا کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہا ہے تو اگر دل سے اس حلال چیز کے حرام ہونے کا قائل ہے تب تو کافر ہے لیکن جذبات میں آ کر کے اگر زبان سے بول دیتا ہے کہ خدا کے قسم میں اس کو استعمال نہیں کروں گا لیکن دل میں یہ اعتقاد ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو ایسا آدمی کافر نہیں ہے بلکہ اسے چاہیے کہ دھنڈا پانی پی لے لیکن قسم کا کفارہ دے قسم کا کفارہ دے آگے قسم کے کفارے والی آئے تھے کہ آدمی قسم توڑے تو کفارہ کیا دے گا اگلی آیت کے اندر اس کفارے کا بیان تو پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے آدمی دل سے یہ سمجھے کہ وہ حرام ہے کافر ہے کسی چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آدمی جذبات میں آ کر کے قسم کھا کر کے اسے اپنے اوپر حرام کر لے تو کافر نہیں ہے وہ قسم توڑ دے اور کفارے امین دے کفارے قسم دے تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی دل سے بھی سمجھتا کہ حلال ہے زبان سے بھی بولتا کہ حلال ہے لیکن سمجھتا ہے اگر میں یہ مباح چیز ترک کر دوں مثلا گوشت ہے بکرے کا سمجھتا ہے یہ حلال ہے بکرے کا گوشت حلال ہے زبان سے بھی بولتا ہے حلال ہے لیکن کہتا ہے یہ جائز چیز اگر میں چھوڑ دوں گوشت کھانا چھوڑ دوں تو اس میں سواب ہے اگر ترکے مباح جائز چیز کا ترک اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے مجھے سواب ملے گا تو بیداتی ہے بیداتی ہے وہ بعض صوفی لوگ بعض بابا لوگ بعض پیر اور مرشد لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں پیاز کھانا چھوڑ دیتے ہیں لہسن کھانا چھوڑ دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا آپ کیوں کرتے ہیں بولتے ہیں ہمیں خاص عمل کر رہے ہیں اور اس خاص عمل کی وجہ سے ہم نے گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے پیاز کھانا چھوڑ دیا ہے لہسن کھانا چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو یہ مباح چیز ترک کی ہے سواب کی غرض سے کی ہے لہذا آپ بیداتی ہیں کوئی مباح چیز اگر آدمی ترک کرتا ہے اس نیت سے کہ اس میں سواب ہے وہ بیداتی ہے اور اگر آدمی کسی حلال چیز کو طبعی تنفر کی بنا پر استعمال نہیں کرتا جائز ہے اس کے لئے جیسے کسی آدمی کی طبیعت گوشت کھانے کی نہیں ہوتی لہذا وہ کہتا ہے بھئی میں گوشت نہیں کھاتا میری طبیعت نہیں کہتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ دیتے خالد بیٹے ہوئے تھے آپ کے سامنے گھوڑ پڑ لائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برطن گھوڑ پڑ والا ایک طرف کر دیا تو صاحب خانے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرام ہے گھوڑ پڑ کھانا گوھو کھانا تو آپ نے فرمایا نہیں ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی آپ نے فرمایا ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے طبعی تنفر کے بنا پر آپ نے اس کو ایک طرف کر دیا حضرت خالد تھے کہہ اللہ کے رسول حرام نہیں ہے فرمایا نہیں حضرت خالد نے آپ کے سامنے ہی پوری گھوڑ پڑ کھا لی پہلوان آدمی تھے جرنل تھے پھر انہوں نے کھا گئے وہ تو دیکھئے کسی چیز کو آدمی تفعی تنفر کی بنا پر استعمال نہیں کرتا جائز ہے اس کے لئے فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تاتدو اے ایمان ولو اللہ نے جو چیز تمہارے لئے حلال کر دی ہے اسے حرام نہ کرو حرام نہ سمجھو اس کی تفسیر کیا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی قسم تین طریقے کی ہوتی ہے ایک قسم کا نام ہے لغو قسم جس کو یمین لغو کہتے ہیں اور ایک قسم کا نام ہے یمین غموس اور تیسری قسم کا نام ہے یمین منعقدہ ایک قسم کے اوپر اللہ مواخذہ نہیں کرتا جیسے آدمی کی عادت ہو گئی تک یہ قلام ہے خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرتا خدا کی قسم میں میں جاؤں گا خدا کی قسم میں میں نہیں جاتا اس کی عادت ہو گئی ہے ہر بات میں قسم کھانے کی تو لا يواخذكم اللہ باللغو اگلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لغو قسم کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا تک یہ قلام ہے بول رہا ہے زبان سے نکل رہا ہے بلا ارادہ کہ بلا قصد کے نکل جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرتا اچھا ایک آدمی کے خیال میں ایک بات صحیح تھی اس نے قسم کھا لیا لیکن بات غلط نکلی اس پر بھی اللہ مواخذہ نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کا خیال یہ تک یہ بات صحیح ہے مثلا اس کا خیال یہ تک زید آ گیا ہے اس نے قسم کھالی کی زید آ گیا ہے اپنے خیال کے مطابق لیکن حقیقت میں زید نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا اس پر کفار یمین دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسری قسم یمین غموس ہے آدمی کپڑے کی دکان کھولے ہوئے آدمی کوئی ایسی تجارت کر رہا ہے اس تجارت کے اندر قسم کھا کر کے خراب مال کو اچھے مال کے بھاو میں بیستا ہے خراب چیز کے بارے میں کہتا ہے خدا کی قسم یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کا کلر نہیں جائے گا کپڑا گر ہے یہ خراب نہیں ہوگا ٹکاؤ ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ مال خراب ہے تو قسم کھا کر کے خراب مال کو اچھا ثابت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس کو یمین غموس کہتے ہیں اس کا کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے اللہ حب اس کا کفارہ نہیں ہے اتنا بڑا گناہ یہ ہے اس لیے کہ یہ قسم دھوکہ دینے کے لیے کھائی گئی ہے تو یمین غموس کہتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے اتنا بڑا گناہ ہے کفارہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر سوائے توبہ کے اللہ سے روئے گڑ گڑا ہے بہت بڑی غلطی ہو گئی اللہ مجھے معاف فرما اور حق دار کو اس کا حق پہنچا دے اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے تو ایک ہے یمین اللہ وہ اس کے اوپر اللہ مواخذہ نہیں کرتا ایک ہے یمین غموس جو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی جائے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ کے اور تیسری قسم یہ ہے کہ مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے جیسے وہ کہے کہ خدا کے قسم میں پانی نہیں پیوں گا اب پانی پی لے اور کفارہ دے کفارہ کیا دے گا بتایا گیا یا تو تین دن کے روزے رکھے اگر تین دن کا روزہ رکھنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کریں ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دس مسکینوں کا اوسط درجہ کا کھانا کھلا دے جو تقریباً سوائے چھے کلو ہوتا ہے یہ کفارہ یمین ہے ایک غلام آزاد کرنا وہ نہیں ہو سکتا تو تین دن کا روزہ رکھے تین دن کا روزہ نہیں ہو سکتا تو دس مسکینوں کا اوسط درجہ کا کھانا دے دے یا اوسط درجہ کا کپڑا دے دے من اشہتیم دس مسکینوں کا کھانا ہے دس مسکینوں کا کپڑا یہ کفارہ یمین ہے قسم کا کفارہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں یہاں ذہن میں رکھ لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور حدیث ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا جیسے آج لڑکوں کو دیکھئے جاہل لڑکوں کو جنہوں نے مکتب کا مو نہیں دیکھا جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں جن کے گھر میں ان کے ماں باپ کے عقائد صحیح نہیں ہیں کھیلتے کھیلتے دوسرے لڑکے سے کہتے ہیں ماں کی قسم ایسا باپ کی قسم ایسا وہ فلمیں دیکھتے دیکھتے ماں کی قسم کھانے لگے بچارے اور گھر والے ٹوکتے بھی نہیں کی یہ بچہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے شرکیات بک رہا ہے کفریات بک رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشایت فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے قسم کھائے اس نے شرکی کیا تو قسم صرف اللہ کی کھائی جائے یہاں تک کہ نبی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی جی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھائی جائے یہ تو تھا قسم کا بیان آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا یا ایوہا اللہ لذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنیبوه لعلكم تفلحون انما یرید الشیطان انیو قیابینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر وی صدق منذکر اللہ معانی صلاح فالانتم منتہون کیا اندازہ بولنے کے دیئے یہاں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے شراب جوا اور بدھ یا انصاب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے لکڑی ہو کئی رکھی ہوئی ہو لوگ اس کی پوجہ کر رہے ہو وہ نصب ہے وہ جس کی جمعہ انصاب آتی نصوبہ آتی پتھر ہے اللہ کے علاوہ پوجہ جا رہا ہے وہ بھی انصاب اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے انصاب قبر بنا لی گئی اندر کوئی نہیں ہے کہیں سے مٹی لے آئی گئی کہا گیا مٹی رکھ کر کے قبر بنا دی گئی ہے مقبور ہے ہی نہیں حدیث پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو پر لانت فرمائی ہے جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں منزار قبرن بلا مقبور انفہو ملعون جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں مقبور کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں آج دیکھو چھلے کے نام پہ چھلہ شریف کے نام سے یہ شرک جاری ہے کہیں سے مٹی اٹھا لاتے ہیں اور وہاں رکھ کر کے ایک پوری قبر بنا لیتے کہتے ہیں کہ یہ پیر جیلانی کا چھلہ شریف ہے اور دھلڑ لے سے اس کی پوجہ شروع ہو جاتی اندر مقبور ہے ہی نہیں یعنی جس کو دفن کیا گیا اس کو مقبور بولتے تو نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی جس کے اندر مقبور ہے ہی نہیں تو وہ ملون ہے تو یہ بھی انصاب میں آگیا امام حسین کے روزے کی اور قبر کی شبیہ بنا کر کے اس کی تعظیم کرنا جسے تازیہ کہتے ہیں در حقیقت وہ بھی انصاب میں آگیا اس لیے کہ اس کی بھی پوجہ ہو رہی ہے اس کی بھی تعظیم ہو رہی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں انصاب کے دائرے میں آگئی ہیں انصاب کسے کہتے ہیں کل ما عبیدہ سواللہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ انصاب ہے انصاب کے دائرے میں آگیا تو شراب جوا خمر میسر انصاب کے بارے میں معلوم ہے اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے لکڑی ہو اب لوڈی سپیکر کی پوجہ کرنے لگو یہ بھی انصاب ہو جائے گا گلاس کی پوجہ کرنے لگو یہ بھی انصاب ہو جائے گا کل ما عبیدہ سواللہ اور اس کے بعد ازلام ازلام مانے پانسے پانسے سمجھو کسے بولتے ہیں در حقیقت آج جو جوتیش ہے نا اس کی ترقی آفتہ شکل ہے میں بتاؤں گا کہ بلی راستہ کار جائے تو کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا تمہارے گھر پہ کوا بولنے لگا تو آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا کہ آپ کا کپڑا کس دن کس رنگ کا ہونا چاہیے یہ کیا ہے در حقیقت جوتیش ہے جوتیش یہ ازلام کی ترقی آفتہ شکل ہے یہ کیا ہوتا تھا یہ ظلم کی جمع ہے زیلامیم اس کی جمع ہے ازلام یہ جو سب سے بڑا بتھ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا جس کا نام ہوبل تھا اس کے سامنے ایک ڈبے میں تین قسم کے تیر رہتے تھے ایک تیر رہتا تھا زیرو خالی اس پر کیا لکھا رہتا تھا خالی کچھ نہیں اور ایک پہ لکھا رہتا تھا افعال یعنی ڈو ایٹ اور دوسرے پہ لکھا رہتا تھا لا تفال اسے مت کرو اور ایک خالی ایمٹی رہتا تھا ایک ایمٹی کچھ نہیں لکھا رہتا تھا اور ایک تیر کے اوپر لکھا رہتا تھا دو کرو اور ایک پہ لکھا رہتا تھا دونٹ ڈو مت کرو خالی افعال لا تفال تین قسم کے پہنسے ہوتے تھے اب آدمی کیا کرتا تھا اس بدھ کے سامنے آتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے ڈبے میں ہاتھ لکھا رہتا تھا پھر ایک تیر نکالتا تھا لا تفال نہیں کرنا گھر چلا جاتا تھا اگر سفر میں جانا ہوتا تھا تو سفر میں نہیں جاتا تھا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو نکلا ہے لا تفال اب وہ کرنا نہیں ہے گھر بڑھ جو بتائیے بلی راستہ کار گئی یہ لا تفال میں آئے کی نہیں آئے یہ جوتش جو ہے اسی ظلم کی ازلام کی ترقی افتہ شکل ہے اگر ہے افعل کر تو جس کام کا ارادہ کر کے اس نے تیر نکالا تھا اس کام کے لئے چلا جاتا تھا اور اگر نکلا خالی تو پھر اس کو ڈال دیتا تھا پھر آنکھیں بند کر کے نکالتا تھا پھر اب افعل اور لا تفال کوئی تو بھی نکلنا خالی نکلا تو پھر آنکھیں بند کر کے پھر نکالتا تھا یعنی افعل اور تفال لا تفال جب تک نہیں نکالتا تھا تب تک وہ نکالتا رہتا تھا فرمایا گیا یہ بھی شراب کے بارے میں شراب کہتے ہیں عربی میں خمر کو عمر مانی شراب عام طور پر یہ انگور سے نہیں چھوڑی جاتی تھی اب کوئی ایک ہے کہ قرآن نے کہا خمر جو شراب انگور سے کشید کی گئی ہو صرف اسی شراب کو پینا حرام ہے نہیں بلکہ حدیث پاک میں آیا قلو مسکرن حرام ہر نشہ اور چیز حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دیئے کہ جیسے خمر حرام ہے اس کی علت کیا ہے نشہ تو اب یہ علت کسی بھی چیز میں پائی جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی خمر کو آپ نے کیوں حرام قرار دیا اس لیے کہ وہ ذہن کو ڈھاپ لیتا تھا ذہن پر نشہ چڑھ جاتا تھا آدمی بلے 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 اور بلے کی تمیز بلا دیتا تھا تو اس کو حرام قرار دیا گیا اب یہی چیز اگر حشیش کے اندر پائی جارہے حشیش حرام چیز کے اندر یہ چیز پائی جائے جس کو سکر کہتے ہیں نشہ وہ چیز حرام ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلو مسکرین حرام ہر نشہ ور چیز حرام ہے کے بارے میں شراب کہتے ہیں عربی میں خمر کو عمر مانے شراب عام طور پر یہ انگور سے نہیں چوڑی جاتی تھی اب کوئی ایک ہے کہ قرآن نے کہا خمر جو شراب انگور سے کشید کی گئی ہو صرف اسی شراب کو پینا حرام ہے نہیں بلکہ حدیث پاک میں آیا کلو مسکرین حرام ہر نشہ ور چیز حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دیئے کہ جیسے خمر حرام ہے اس کی علت کیا ہے نشہ تو اب یہ علت کسی بھی چیز میں پائی جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی خمر کو آپ نے کیوں حرام قرار دیا اس لیے کہ وہ ذہن کو ڈھاپ لیتا تھا ذہن پر نشہ چڑھ جاتا تھا آدمی بلے 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 اور بلے کی تمیز بلا دیتا تو اس کو حرام قرار دیا گیا اب یہی چیز اگر حشیش کے اندر پائی جارہے حشیش حرام یہی چیز اگر افیون کے اندر پائی جارہے تو افیون حرام کسی بھی ڈرگ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر یہ چیز پائی جائے جس کو سکر کہتے ہیں نشہ وہ چیز حرام ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلو مسکرین حرام ہر نشہ ور چیز حرام ہے اب چاہے وہ شراب انگور سے کشید کی گئے چاہے وہ شراب گہوں سے کشید کی گئے چاہے وہ شراب مہوے سے کشید کی گئے چاہے وہ گنے سے کشید کی گئے وہ کسی بھی چیز سے کشید کی گئے اگر سکر ہے تو حرام ہے اس پر خمر کا اطلاق ہوگا اگر کوئی آدمی شراب پی لے سزا کیا ہے مسلم شریف کریوائے تھے کہ ایک آدمی شراب پی کر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو ٹہنیا لی اور چالیس لکڑیاں ماری اس کو چالیس ٹہنیاں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حد مقرر نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کوئی شرابی دیکھتا تھا تو صحابہ اکرام جوتا اور چپل لے کر پل پڑتے تھے یعنی اس کے لئے حد مقرر نہیں ہے پس سزا دے دو تو شراب کے بارے میں انصاب کے بارے میں ازلام کے بارے میں اور ایک چیز اور میسر جوا 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 کسے بولتے ہیں میسر کسے بولتے ہیں اس کے لئے ایک ذابطہ یاد رکھئے کہ ہر وہ کام میسر ہے جس میں ہار اور جیت پائی جائے میسر ہے آپ دیکھیں جتنے بھی سٹیٹ لوٹریز ہیں صاحب میسر کے دائرے میں آ رہی ہیں ریس ہورس ریس ہے گھوڑوں کی ریس ہے ہار جیت تاش کھیلے آدمی اس میں ہار جیت ہو حرام ہے پتنگ اڑھائے اور ہار جیت اس کے اندر ہو پتنگ اڑھانا حرام تیتر بادی حرام بٹیر بادی حرام مرگوں کو لڑانا حرام تیتروں کو لڑانا حرام اس لئے کہ ان تمام چیزوں میں ہار اور جیت ہوتی ہے ہر وہ دھندہ ہر وہ کام جس میں ہار اور جیت پائی جائے وہ چیز میسر ہے کیا قانون ہے اللہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن قوانین علم الاولین اور آخرین بند ہیں پورا دستور حیات ہے پوری فلوسفی آف لائف ہے اور بڑی افسوس ناک بات تو یہ ہے کہ جس امت کو یہ کتاب دی گئی تھی وہ امت اس کتاب کے حقیقت سے بے بہرا ہے میں تو یہ کہوں کہ نوے پرسنٹ علماء کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کتاب میں آئے جائے جی قرآن حکیم تقریباً پندرہ سال سے میرے مطالعے کا موضوع ہے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ اے ایمان والو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ خمر میسر شراب جوا انصاب اور ازلام یہ جیوتش یہ ساری چیزیں ہیں کیا ہیں یہ فرمایا گیا یہ چار چیزیں چار ہیں یہ چار چیزیں چار ہیں ایک تو یہ رجس ہے دوسرے یہ عمل شیطان ہے خاص طور سے یہ بات شراب اور جوے کے بارے میں کہی گئی حقیقت میں یہ دو چیزوں کا بیان ہے خمر اور میسر کی شناعت اور قباہت بیان کرنی ہے اس کے ساتھ انصاب اور ازلام کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ پتہ یہ چلے کہ شراب اتنی بری بلا ہے اور جوا اتنی بری بلا ہے کہ اس کو بھتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس کو جوتش کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو خبل کے سامنے رکھا رہتا تھا اب بتائیے کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کو بھتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کسی آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ شراب اور جوے کو اللہ تعالیٰ نے جوتش کے ساتھ ازلام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اگر عقیدہ اس آدمی کا صحیح ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے جائے گا قریب شراب کے جائے گا قریب جوئے کے تو حقیقت میں انہی دونوں کی قباحت اور شنات بیان کرنی ہے کہ رجس ہے یہ رجس کا مطلب آدمی کی طبیعت فطری طور پر عبا کرتی ہے نئی پینا چاہیے بیکار ہے ایک بات بولو یہ باڈی بڑی عجیب و غریب بنائی گئی ہے بنانے والے نے کیا بنایا ہے سبحان اللہ کیا بنایا ہے فرض کرو آپ ایک خوبصورت کار چلا رہے ہیں اس کے اندر پیٹرول کے بجائے کچھ اور ڈال دو تو گاڑی فوراں رک جائے گی رک جائے گی کی چلے گی فوراں رک جائے گی غلط چیز اگر آپ نے ڈالا جو اس کی غزہ نہیں ہے وہ آپ نے ڈال دیا گاڑی فوراں رک جائے گی لیکن اس بدن کا عجیب حال ہے گٹکہ بھی لے لیتا ہے اندر تمباکو بھی لے لیتا ہے اپنے اندر شراب بھی لے لیتا ہے اپنے اندر کیا کیا لے لیتا ہے اور گاڑی چلتی رہتی ہے بڑے دنوں ٹک ڈیفنس کرتا رہتا ہے بدن کیا بنانے والے نے بنایا ہے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُورِسِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کیا اسٹرکچر ہے it's a good structure دوسری مشین ہو تو فوراں بیٹھ جائے اب پیٹرول کے علاوہ کچھ اور ڈال کر کے چلاو درا گاڑی چلے گی لے لے وے گھٹکائی شراب لے لے وے اندر پھر بھی چل رہی ہے کسی مشین تو فرمایا ہے کہ ریس طبیعت ایبہ کرتی ہے ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے استعمال نہیں کرنا اس کے بڑے مذہرات ہیں بہت مذہرات رساں ہیں دور ہو اس سے ایک تو ریجس ہے ریجس کا مطلب وہ گندگی جس گندگی سے طبیعت فدری طور پر نیچارلی ایبہ کرے انکار کرے یہ تو ریجس اور دوسرے من عمل الشیطان خاص طور پر شراب عمل شیطان میں سے یہ عمل شیطان کیا ہوتا ہے عمل شیطان کا کیا مطلب تفسیر ابن کثیر میں علم آئماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا بہت بڑا پرہزگار شخص رہتا تھا ایک فاہشہ کی نظر اس عابد کے اوپر تھی موقع پا کر کے ایک دفعہ اس فاہشہ عورت نے کسی بات کی گواہی دینے کے بہانے سے خادمہ کے ذریعے بلوایا اور جیسے ایک کمرے میں آیا دروازہ بند کر دیا دوسرے کمرے میں بولایا دوسرا دروازہ بند کر دیا اور آخری کمرے میں جب ان حضرت کو لے کر کے وہ پہنچی تو کہنے لگی دیکھو یہ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو یا یہ شراب رکھیے شراب پیو یا یہ لڑکا اس لڑکے کو قتل کر دو ان تینوں کاموں میں سے ایک کام تو تمہیں کرنا ہی ہے ورنہ میں جانے نہیں دوں گی انہوں نے دیکھا کہ زنا یہ تو بہت بڑی چیز ہے لڑکے کا قتل یہ تو بہت بڑی چیز ہے لاؤ سب سے آسان شراب ہی دکھتی ہے شراب پی لیا انہوں نے شراب پینے کے بعد جب شراب ذہن کے اوپر ہاوی ہوئی تو حضرت نے زنا بھی کر لیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا اسی وجہ سے اس کو ام الخبائز کہا گیا ہے تمام برائیوں کی جڑ دیکھو زنا بھی کروا دیا اور قتل بھی کروا دیا اور زیادہ تر فسادات زیادہ تر لڑائیاں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں ان محلوں کو دیکھئے جن محلوں کے اندر شراب ہی بہت ہوتے آئے دن تلواریں نکلتی رہتی اور خوب دھما چوکڑی ہوتی ہے وجہ یہی شراب کسے کسے قوانین دیا اللہ تعالیٰ سچ ہے یہ اللہ کی کتاب ایک مسلمان ہونے کے ناتے نہیں ایک سکولر کے حیثے سے میں بولا ہوں یہ کتاب محمد کی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنا منظم قانون صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے دوسرے عمل شیطان شیطان نے دیکھو کیسا پھنسا دیا شراب پلا کر کے سب کچھ کروا دیا ملخبائی سے اس کے بعد فرمایا گیا فجتنبو رکو بچو اس سے تین چیزیں لعلکم تفلحون اور اس سے رکنے پر فلاح کی زمانت دی گئی کامیابی کی زمانت دی گئی کامیاب ہو جاؤ گئی اور اس کے بعد اب ایک سوال کا جو ذہن انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا جا رہا گیا کیا کہ شراب میں اور جوے میں کچھ فوائد بھی تو ہیں جیسے کہتے ہیں ٹی وی میں بہت سارے فوائد ہیں فائدے ہیں تو اس میں بھی کچھ فوائد ہیں نا کبھی کبھی لاکھوں روپے جیت لیتا فائدہ نہیں ہے اور شراب کی باس کس میں ایسی ہوتی ہیں جو صحت کے لئے مفید ہیں اس کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے سرسری یہاں پر اس کا تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے قرآن حکیم کے ایک انداز ہے کہیں شبہ پیدا ہوتا ہے ذہن انسانی میں تو کہیں اس کا سرسری جواب دے دیتا ہے اور کہیں جا کر اس کا تفصیلی جواب دیتا ہے یا اسلوب ہے قرآن حکیم کے بولنے کا ایک جو کے فرمایا گیا آپ سے یہ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں تو آپ بولیے ان سے قل فیہما اثم کبیر ومنعفر الناس لوگوں کے لئے نفع تو ہے لیکن نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے ایک اصول بتا دیا گیا کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو وہ چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اب بتائیے گھٹکے میں نقصان زیادہ ہے یا نفع چھوڑ دینا چاہیے سگریٹ میں نقصان زیادہ ہے یا نفع چھوڑ دینا چاہیے نقصان زیادہ ہے یہ قصول بتایا گیا یہ تو ہے اس کا ایک سرسری جواب کہ حرام چیزوں میں بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھا جائے کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں اگر نقصانات زیادہ ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیا جائے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی نفع ہوتا ہے بتایا گیا کہ اس سے دو طریقے کی خرابیاں ہوتی ہیں ایک تو روحانی خرابی روحانی مفسادہ اس کے اندر ہے اور دوسرے دنیاوی مفسادہ ایک تو دینی مفسادہ اس کے اندر ہے اور دوسرے دنیاوی مفسادہ ہے بتایا گیا دنیا بھی مفسدہ تو یہ ہے کہ یہ بغض اور عداوت کو ہوا دیتا ہے آدمی نے شراب پی لی برا اور بھلا اس کو کچھ سوجتا نہیں کسی کو گالی دے دی کسی کو مار دیا دیکھو عداوت اور دشمنی پیدا ہو رہی ہے اس سے یہ تو دنیا بھی مفسدہ ہے جواری جو ہار رہا ہے بتائیے اس کے دل میں بغض اور دشمنی نہیں پیدا ہوگی جیتنے والے کے تائیں اس کا جی چاہے گا چاکو نکالوں اور گھوپ دوں تو شراب اور جوا ان کے دنیا بھی مفسدات یہ بتائے گے دنیا بھی مفسدہ یہ بتائے گے کہ یہ عداوت اور بغض کو ہوا دیتے ہیں یہ دنیا بھی مفسدہ اور دینی مفسدہ کیا ہے وَيَسُدَّكُمَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ صَلَى اللہ کے ذکر سے اور نماز سے یہ دونوں رکھ دیتے شراب پی لیا آدمی نے اب وہ نماز کہاں ہے اچھائی برائی کی تمیز ہی نہیں ہے تو نماز کیا پڑے گا اور اللہ کا ذکر کیا کرے گا اچھا ایک بات یہیں بول دوں قرآن حقیم ایک بڑی پیاری بات بولتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلتشفی ہے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی سے ایک آدمی کا جھگڑا ہوا اور معاملہ رفا دفا ہو گیا اسے بڑا دھوک ہوتا ہے رفا دفا کیسے ہو گیا آ کر کے ایک سے بولتا ہے رہے طاقت کی چھوڑ دیا مارنا تھا خوب اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِهِ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ قَانَوْ وَلِي جُحْمِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْغُن فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ کہ دیکھو برائی کا جواب بھلائی سے دو دیکھو یہاں ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں ایٹ کا جواب پھول سے دیا جائے اب کوئی آدمی ایٹ کا جواب پھول سے دینے لگے تو شیطان کو برا لگتا ہے وہ آتا ہے چونک مارتا ہے اس کو وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْغُن آتا ہے تیرے پاس طاقت تھی ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لئے خاموش کیوں ہے جواب دیں ایٹ کا جواب پتھر سے تو اس طریقے کے احساسات اگر پیدا ہونے لگیں تو قرآن کے طرف فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو عَوْزْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھلو اس لیے کہ یہاں شیطان آ دھمکا ہے اور چونک مار رہا ہے لڑائی لگانا چاہتا ہے یہ آیتِ کریمہ بتا رہی ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بہت دلچسپی ہے اب شیطان کیا کرتا ہے انسان کو شراب میں مبتلا کر کے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کا محبوب مشغلہ ہے کیا بات ہے بہت خوش ہوتا ہے اور دوسرے اس کو بڑی دلچسپی ہے کہ آدمی نماز سے رک جائے اللہ کے ذکر سے رک جائے کوئی ایسا کام کروں کہ نماز سے رک دوں کوئی ایسا کام کروں کہ اللہ کے ذکر سے رک جائے یہاں دیکھو ذکر میں نماز داخل ہے ذکر میں نماز داخل ہے لیکن نماز کو الگ سے ذکر کر کے بتایا گیا کہ یوں تو نماز بھی ذکر میں داخل ہے لیکن افضل ذکر نماز ہے تمام ذکروں میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے اور یہ میں نے کہہ رہا قرآن حکیم بولا ہے نماز ذکر اکبر ہے اسی وجہ سے ذکر کے تذکر بعد ذکر اکبر کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر اگر کوئی ہے تو نماز ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نمازی کے بارے میں پرشش ہوگی یہ ہماری اس بات کو موقد کرتی ہے کہ سب سے بڑا ذکر نماز ہے اور یہی پر یہ نکتہ بھی ملا کہ جب سب سے بڑا ذکر نماز ہے تو تلاش کرو کی نبی کی نماز کونسی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ بیٹے کی نماز کیسے پڑھ کے آئے ہو اماموں کی نماز پڑھ کے آئے ہو نبی کی نماز پڑھ کے آئے ہو یہ دیکھنا پوچھتا ہے اللہ صرف یہ نہیں پوچھے گا نماز پڑھی کی نہیں پڑھی یہ پوچھے گا نماز پڑھی پڑھی ہے اللہ پھر اللہ یہ پوچھے گا میرے نبی نے نماز کے تعلق سے کچھ کہا تھا ایسے ہی پڑھ کے آیا ہے پیر کی نماز پڑھ کے آیا ہے مرشید کی نماز پڑھ کے آیا ہے کسی بابا کی نماز پڑھ کے آیا ہے میرے نبی نے کچھ کہا تھا نماز کے بارے میں نماز تو میں نے فرض کی تھی لیکن میرے نبی نے بھی کچھ کہا تھا تو مومن ہوگا تو بول دے گا متوی سنت ہوگا تو بول دے گا ہاں اے اللہ تیرے نبی نے کہا تا سلو کمار آئی تم ہونی وہ سلی تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بارے میں پرشش ہوگی پھر یہ پرشش ہوگی کیا نماز نبی کے طریقہ پر تے کیا نہیں اگر نبی کے طریقہ پر نہیں تو نماز ریجیکٹ کر دی جائے گی وہ ایک شراب اور جوئے کے دو دنیاوی مفسدیں بیان کیے گئے عداوت اور بغض عداوت دشمنی اور کینہ اور دو دینی مفسدیں بیان کیے گئے اللہ کے ذکر سے شراب اور جوہ دنوں روک دیتے ہیں اور اسی طریقے سے نماز سے روک دیتے ہیں اب آخر میں فرمایا گیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شراب کے بارے میں ڈائریکٹ ممانیت نہیں ہے یوں نہیں کہا گیا مت کرو کہا جاتا رک جاؤ فن تا ہو رک جاؤ لیکن اس سے زیادہ بلیغ جملہ استعمال کیا گیا فحالان تم منتہون رک رہا ہے کے نہیں دیکھو بتاو فن تا ہوئے کہا جائے رک جاؤ کوئی آدمی ایک بچے سے بولتا ہے اے رک جا اور پھر وہ بولتا ہے اے رکتا ہے کے نہیں اب بولو کون سا جملہ زیادہ بلیغ ہے بولو کون سا جملہ زیادہ بلیغ ہے ایک ہے خالی حکم دے رہا رک جا اور ایک ہے تا رکے گا کہ نہیں اس کے اندر حکم کے ساتھ دھمکی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی دھمکی بھی دے فحالان تم منتہون رکتا ہے کے نہیں یہ بات شراب کے بارے میں جوے کے بارے میں اب کوئی یہ کہے کہ شراب کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے کہ رک جاؤ بےہودہ ہے اس نے قرآن حکم پڑھائی نہیں ہے نہ قرآن کے اسلوب سے واقف ہے کہ قرآن کس طریقے بولتا ہے قرآن کے بولنے کا انداز کیا ہے اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے کچھ لوگ شراب پیتے پیتے مر گئے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اس سے پہلے ہی مر گئے وہ اس وقت شراب وہ لوگ پیتے رہے تھے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے مر گئے ان کا کیا جب وہ دفن کیے گئے قبر میں گئے تو ان کے پیٹ میں شراب تھی اب جہنم کی آگ پکڑے گی کہ نہیں ان کو اندر تو حرام چیز ہے جہنم کی آگ پکڑے گی کہ نہیں ایک مثال دوں وہ ٹینکر جو ہوتے ہیں ٹینکر جن میں پیٹرول لے جائے جاتا ہے یا اس کے اندر ڈیزل وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی باڈی کو پر کیا لکھا رہتا ہے معلوم ہے ہائی انفلیمیبل ہائی انفلیمیبل دور رو اس کے قریب سگریٹ بھی مت پینا نہیں تو دور سے پکڑ لیتا ہے جہنم کی آگ جو ہے نا ہائی انفلیمیبل ہے بلکہ یہ کہو کہ حرام چیز جو ہوتی ہے وہ ہائی انفلیمیبل ہے اسی ڈیزل کی طرح اور پیٹرول کی طرح ہے جہنم کی آگ دوری سے اس کو پکڑ لیتی ہے بہت دلچسپی ہے اس کو حرام چیزوں سے تو یہ ہائی انفلیمیبل ہے اللہ کے حرام کردہ چیزیں یہ ہائی انفلیمیبل ہیں پیٹرول کی طرح اور ڈیزل کی طرح جس طرح آگ ان ہائی انفلیمیبل چیزوں کو بہت جلدی پکڑ لیتی ہیں ایسے ہی جہنم کی آگ کو حرام چیزوں تو بہت ہی دلچسپی ہے دوری سے پکڑ لیتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر سے آگ گزر جائے تو اس چیز کا کچھ بگڑتا ہو گڑتا نہیں اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ آگ گزرے تو اس کو آپ چھو نہیں سکتے لوہا موسیل ہے موسیل ہے کی نہیں پڑھیں گے نہیں سائنس موسیل ہے لوہے کے اندر اگر کرنٹ دوڑا دیا جائے پورا لوہا گرم ہو جاتا ہے اس کو چھو نہیں سکتے آپ جبکہ لوہا کافی مضبوط ہوتا ہے لیکن ذرا پیتل کے تار کے اوپر معمولی پلاسٹک لگا دیجئے آپ چھوئیے تار کو پلاسٹک اوپر سے پلاسٹک غیر موسیل ہے اس کے اوپر کرنٹ نہیں آتا اللہ اکبر وہی مثال حلال کی ہے جیسے پلاسٹک کی اور حرام کی جو موسیل ہے اس کے مثال لوہی کی ہے فوراں پکڑ لیتا ہے آگ اس کو فوراں پکڑ لیتی ہے جہنم کی آگ اس کو تو ایک سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ اپنے پیٹ میں حرام چیز یعنی شراب لے کر کے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا بتایا گیا لیسے علیلہ لذین آمنوا عملی صالحات جناح فیما طعیمو جو انہوں نے کھا لیا جو انہوں نے پی لیا ابھی اُتھ چیز کے بارے میں حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا ہے معفوہ نو ہے یہ جواب دے دیا گیا یعنی کسی چیز کے بارے میں عذاب اور ثواب کا فیصلہ اس تناظر میں کیا جائے گا کہ آیا اس چیز کے بارے میں حرمت کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ نہیں وہ تو مر گئے لیکن اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا لہذا معفوہ نو ہے اس کے بعد ایک بڑی پہری بات کہہ جا رہی ہے مسلمانوں کے لئے خوش خبری ایک پیغام فرمایا گیا جعل اللہ القابة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد اللہ نے فرمایا کہ میں نے خانہ کعبہ کو جائے امن بنا دیا ہے اور قیاما للناس یہ دونوں صفتیں عجیب و غریب ہیں میں ذرا رکھ کر کے ان دونوں صفتوں کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ حرم ہے حرم کا مطلب جائے محترم یعنی یہاں کوئی حرام کام نہ کیا جائے یہ امن ہے یہاں پر فساد نہ کیا جائے اتنا محترم اس قدر پر امن جگہ ہے کہ فرما دیا گیا لا یکتو شجروحا یہاں کا درخت نہ کٹا جائے درخت کو امن و امان ہے نباتات کو امن و امان لا ینفرو سیدوہا یہاں بیٹا ہوا شکاری جانور نہ ہکا لا جائے تو جانوروں کو بھی امان یہاں تک کی نباتات کو بے جان چیزوں کو درخت کو بھی کاٹنے سے منہ کر دیا گیا ان کے لئے بھی جائے امان درختوں کے لئے جائے امان جانوروں کے لئے جائے امان اور انسانوں کے لئے تو جائے امان ہے اس قدر محترم ہے یہ پہلی صفت حرم کا مفہوم ہوا اور قیام اللی ناس قیام اللی ناس کی ایک تشریف میں نے پڑھی ہے کسی مفسر نے لکھا ہے اور میں اس سے متفق ہوں کہ لوگوں کے لئے قیام کی وجہ یعنی وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں جب تک کعبہ ہے تب تک مسلمان ہیں کعبہ جس دن ختم ہوگا ہے مسلمان بھی ختم ہو جائے یعنی فوراں سور پھوک دیا جائے گا یعنی جب تک سور نہیں پھوکا جائے گا تب تک کعبہ موجود رہے گا تب تک مسلمان رہے گے کعبہ ختم ہوگا کہ مسلمانوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا کعبہ جب تک ہے تب تک مسلمان ہے تب تک انسانیت ہے یہ نہیں کسر مسلمان رہے گے دنیا ہی نہیں رہے گی قیام اللی ناس تمام لوگوں کے لئے قیام کی جگہ ہے یہ تمام دنیا اسی وجہ سے قائم ہے یہ بھی ایک نکتہ بین کیا گیا اس کے بعد ایک عجیب و غریب میعار بتایا جا رہا ہے ہمارے ہاں حق اور باطل کا میعار کیا ہے قلت اور کسرت نہ کہتے ہیں ہم کسیر تعداد میں ہیں ہم حق پر ہیں تم لوگ مٹھی بھرو زیادہ تم باطل پر ہو تو قلت اور کسرت یہ حق و باطل کا میعار ہے یہاں حق و باطل کا عجیب میعار بیان کیا جا رہا ہے فرمایا جا رہا ہے قل لا يستوی الخبیث وطیب ولو آجبک کسرت الخبیث کہ خبیث اور طیب اچھی اور بری چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے ولو آجبک کسرت الخبیث اگرچہ بری چیز کی کسرت تمہیں اچھی لگے کیا بات کہیں گے اللہ اکبر ایک سیدھی سی بات ہے سامنے کی بات ہے کہ سو روپیا زیادہ ہے پانچ روپے کے مقابلے میں ایک بچے سے پوچھے تو بتا دے گا سو روپیا زیادہ ہے بالمقابل پانچ روپے کے پانچ روپے کی نسبت سے سو روپیا زیادہ ہے قرآن حقیم میعار بتا رہا ہے کہ اگر سو روپیا حرام طریقے سے کمائے گیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلویشن نہیں خبیث ہے وہ اور اگر پانچ روپیا حلال طریقے سے کمائے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اور بڑی قدر و قیمت ہے اس کی اب بتاؤ سو روپیا بڑا ہے کہ پانچ روپیا یہ ہے خبیث اور طیب کا کسرت اور قلت کا میعار اگر آپ نے سو روپیا حرام طریقے سے کمائے گیا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقات نہیں اگر حلال طریقے سے آپ نے پانچ روپیا کمائے اللہ کی نگاہ میں اس کی وقات ہے تو پانچ روپیا بڑھ گیا سو روپے کے اوپر یہ ہے حق اور باطل کا میعار بتایا گیا بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسیر تعداد میں لیادہ حق پر ہیں ایک طرف کچرے کا ایک گھور ہو بدبو آ رہی ہو اس کچرے کے دھیر سے وہ زیادہ بہتر ہے یا اتر کا ایک کترہ ایک کترہ اتر کا زیادہ بہتر ہے گندگی کے ایک پورے دھیر سے وہ خبیث خبیث ہے طیب طیب ہے اللہ کیا اتر کا ایک کترہ ایک طرف ہو اور گندگی کا ایک بہت بڑا دھیر ہو تو گندگی کا یہ دھیر اتر کے ایک کترے سے بڑھا ہوا ہے کتان نہیں میعار بتایا قرآن حکیم اور یہی سے یہ اصول مستمبت ہوا کہ حق و باطل کا میعار قلت و قصرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے ہیں یہاں تک کہ میں نے حضیفہ ابن یمان کی وہ حدیث حضیفہ ابن یمان کا وہ اثر حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو وہ قول پڑھا ہے کہ اگر ایک ہی آدمی حق کے اوپر ہو تو ایک آدمی ہی جماعت ہے یہاں جماعت کس کو بولتے ہیں بہت سارے لوگوں تو جماعت ہے حضرت حضیفہ فرما رہا ہے کہ اگر ایک آدمی ہو اور حق اس کے ساتھ ہو تو ایک آدمی جماعت ہے فرمایا جماعت کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ حق ہو اگرچہ وہ تنہا ہو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ریگستان مکہ میں کھڑے ہوئے حق آپ کے ساتھ ہے کی کفار مکہ کے ساتھ ہے شرک ایک طرف ہے توحید ایک طرف ہے توحید کی آواز بلند کرنے والا ایک مکہ کے تمام لوگ ایک طرف بتائیے حق اس کے ساتھ ہے جماعت کون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جماعت نہیں ہیں گویا کہ حق و باطل کا میار قلد تو کسرت نہیں بلکہ حق و باطل کا میار دلائل ہوتے ہیں جس کے پاس دلائل ہے جس کے پاس دلائل نہیں ہے باطل کے موقع پر ہے وہ خبیص اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکے اگرچہ خبیص کی کسرت تمہیں تاجب میں ڈال دے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں گندگی کا ڈھیر ہے اتر کے ایک قطرے کے مقابلے مجھے کیا ویلویشن ہے اس کے کیا حققت ہے آگے بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے غور سے سنو میری طرف متوجہ ہو جاؤ بہت پیاری بات کی جا رہی ہے اے ہے قرآن کی کیا ایک ایک بات کتنی پیاری ہے فرمایا جا رہا ہے فرمایا گیا اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برہ لگے اس طریقے کے مسائل اس طریقے کے سوالت فقی کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں کوئی کہے اپنی بیوی سے تیرے پیر کو طلاق طلاق ہوئی کی نہیں کوئی آدمی کہتا اپنی بیوی سے تیرے آنکھ کو طلاق طلاق ہوئی کی نہیں کوئی آدمی بولا اپنی بیوی کو تیرے ایک بال کو طلاق طلاق ہوئی کی نہیں ایک آدمی بولا اپنی بیوی کو تیرے کان کو طلاق طلاق ہوئی کی نہیں اسے فضول مسائل ہیں سوال پیدا کرنا اور کھینچتان کرے کے اس کا جواب نکالنا دیکھو سوال تین طریقے کا ہوتے ہیں دو سوالات محمود ہیں اور ایک سوال مضموم ہے سوال برعلم صحیح سوال برعلم بالکل ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے سوال برعلم درست نہیں ہے اس کو قیلو قال کہتے ہیں دلیل دلیل اس طرح وَا نَبِي حُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ تَعْلَىٰ نُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالُ وَكَسْرَتَ السَّوَالِ وَيَبَعْتَ الْمَالِ رواہ مسلم کی کتاب الْعَقْضِيَةِ حضرت ایمام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الْعَقْضِيَةِ مَلَا ہے جہاں فائصلوں کا بیان ہے یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرماتا ہے اللہ کو تین چیزیں پسند دیں تین چیزیں نہ پسند دیں تین چیزیں پسند دیں کیا ہیں ایک تو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ایک چیز اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اَن تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا یہ پہلی چیز اللہ کو پسند وَانْتَ تَصْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُ اور دوسری چیز ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تیسری چیز والا تفرقو فرقہ بندیوں میں مبتلا مت ہو جاؤ یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تیسری چیز فرقہ بندیوں میں مبتلا ہونا ہے یا اللہ کو ناپسند ہے یعنی اللہ کی اس ناپسند دیتا چیز کے اندر کتنے لوگ مبتلا ہوں اس کو پسند کر رہے ہیں جو اللہ کی ناپسند ہے اس کو پسند کر رہے ہیں کتنی بڑی بدبختی ہے اس امت کی جو اللہ کو ناپسند ہے فرقہ بندی کہتے ہیں کہ یہ فرقہ بندی یہ در حقیقت رحمت ہے امت کے اوپر جو چیز ناپسند اللہ کو رحمت کیسے ہو سکتی ہے تو تین چیزیں اللہ کو پسند اللہ کی عبادت کرو کہ ساتھ کسی کو شریک نہ کرو مسلم کی روایت ہے دوسرے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تعملو یہ اللہ کی رسی ہے اور تیسرے والا تفرق فرقہ بندیوں کو چھوڑ دو ایک پلیٹ فارم پڑا جاؤ اور تین چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں قیل وقال قیل وقال ایسا کیسے ویسا کیسے وَقَسْرَتَ السَّوَال بہت زیادہ سوالات کرنا وَإِضَاطَ الْمَال مال کو ضائع کرنا مال ضائع کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو مِسْقَال دیتے رو مِسْقَال دو تاکہ اُدھر سے کرے ہو اس کا مال ضائع کر رہے ہیں کی نہیں آپ یا اپنا مال ضائع کرو سامنے والے کے ضائع کرو سب دات المال کے داعے میں ہیں جا اچھا ہے بولو مِسْقَال مار سکتے کیسے کو پریشان کرنے کے لئے نہیں اس کا بھی جواب حدیث پر ہے وَا نَبِي مُسْعَلَىٰ شَعِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّيَ اللَّهُ وَلَىٰهُ وَلَىٰهِ سَلْمَ المسلم من صلیم المسلمون من لساری ویدی حضرت امام ترمیدی سجیس کو کتاب لیمان ملا ہے حضرت ابو مسائل شریف فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمان مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اس کی دمان سے لوگ محفوظ رہے مومن محفوظ رہے دبا رہا ہے بٹن دبا کر کے چھوڑ دے رہا ہے چھوڑ دے رہا ہے اس کے ہاتھ سے کہاں محفوظ ہے سامنے والا مومن ہے وہ ہاں اتفاق سے آپ کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے تو مجبوراں وہاں استرار کی قیفیت ہے جواز ہے اس لئے کہ فرمانستور غیرہ باق والا ہاتھ لیکن غیرہ باق ہونا چاہیے اور والا ہاتھ یہ بھی ہونا چاہیے اگر تھوڑا بہت بیلنس ہے تو کر لیجئے آپ مسکول میں دیجئے آپ کہیں گے آپ کا ایک دو روپیا بجائے درست نہیں ہے دوسرے کا مال ضائع کر رہے ہیں آپ اور بلا وجہ گھنٹوں کسی سے بات کرنا اس کو جانتے ہو کیا بولتا ہوں اس کو اس کو نام رکھا میں نے ہاں کیسے ہیں اور یہاں کٹ رہا ہے پیسہ یہ کیا ہے یہ اس کو کہتے ہیں موبائلو فوبیا کیا بولتے اس کو موبائلو فوبیا ایسا موبائلو فوبیا کے اندر بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں یہ ایضا تلمال ہے اللہ تبارک و تعالی کو تین چیزہ پسند تین چیزہ نا پسند ویکرہ لکم قیل وقال وقصرت سوال قیل وقال کسی سے بولتے ملوم ہے سوال برائے سوال کو یہ کہ سوال برائے علم علم کے لئے آپ سوال کر سکتے ہیں بہت سارے صحابے اکرام نبی سے کرتے تھے اور سوال برائے عمل بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے کرنا تو یہ دونوں چیزیں تو محمود ہیں سوال برائے علم سوال برائے عمل سوال برائے سوال کیسا ہوتا ہے ایک ملی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت موضوع تھا ٹاپک کیا تھا پیرڈائز تمہارے لئے جنت میں وہ سب چیزیں ہیں جس کا تمہارے دل چاہیں گے آیت کے ترجمہ جو بھی دل مانگے گا جنت میں حاضر ارادہ کیجئے آپ وہ چیز حاضر بات ختم ہو گئی تھی ایک کھڑا ہوا کہاں مولی صاحب یہاں رکھئے کہاں رک گئے بولے ایک سوال کرنا ہے بولے آپ ابھی بولے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں بولے ہاں ملیں وہ تو قرآن بولا ہے بولے جنت میں حقہ ملیں حقہ پیتا تو سوال برائے سوال امبولی صاحب نے کیا کہاں ہاں جنت میں حقہ تو ملے گا لیکن حقے میں تمباکو کے اوپر آگ لانی پڑتی ہے آگ ڈالنی پڑتی ہے جنت میں آگ نہیں ہے جانم سے جا کر کے لئے آنا فرمایا گیا اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے تو بیجا سوالات سے یہاں روپا گیا ہے اور آگے آیت میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلی جو قومیں گزری ہیں اپنے انبیاء سے اس طریقے کے الٹے پلٹے سوالات کرنے کی وجہ سے کفر کے دائرے میں چلیں گے کتنی بڑی بات نہیں اس سے پہلے تم سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں کہ انہوں نے بیجا سوالات کی اور کافر ہو گئے وہ اس کے بعد عقیدے کی ایک بات کہہ جا رہی ہے کہ چار جانوروں کو کفار مکہ بوتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے ان چاروں کا نام بتائے گیا مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ بحیرہ صاحبہ وَسِيلَ حَامٍ یہ بحیرہ کیا ہوتا تھا پانچ بچے کوئی اُٹنی اگر الگ ترطیب دے دے اور پانچمہ بچہ نر ہو تو اس اُٹنی کو تو زبا کر کے کھا لیتے تھے لیکن عورتوں کے اوپر اس کا گوشت حرام ہوتا تھا صرف مرد کھاتے تھے اے پتہ نہیں کہاں سے قانون بیدتی لوگ اسی طریقے سے کرتے ہو یہ چیز نہ جائے تھے یہ چیز دلیل کچھ بھی نہیں تو پانچمہ بچہ نر پیدا ہو تو اس اُٹنی کو زبا کر کے کھا جائے کرتے تھے لیکن مرد ہی کھانا عورتیں نہیں کھانا جیسے بی بی فاطمہ کی سہنک صرف عورتیں کھانا مرد نہیں کھانا جیہاں بی بی فاطمہ کی سہنک ہوتی ہے پتہ نہیں کتنے بیدت ہیں عبدالحق شاہ کا حلوہ بی بی فاطمہ کی سہنک اجال شاہ کا مرغا میں جب بہاں لگے لگے سید احمد کبیر کی گائے دیکھیں بکرے بھی ہیں مرغے بھی ہیں سہنک بھی ہیں کونڈے بھی ہیں کونڈے بھی ہیں جعفر سادی کے کونڈے پیر جیلانی کی گیارویں یہ سب دلیل دلیل کچھ بھی نہیں صرف مرد کھانا عورتیں نہیں کھانا گلبرگا میں ایک مدار ہے جھٹپڑ بی کا کہنا ہمیں جھٹپڑ بی عقیدہ یہ ہے کہ وہاں جا کر کے اگر کوئی مراد مانگے تو جھٹپڑ مراد پوری ہو جاتی ہے وہاں مرد نہیں جانا عورتیں جانا جبکہ حدیث میں کیا ہے حدیث کیا ہے قبروں کی زیارت کرو دلیل دلیل اس طرح وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنُو زَارَ النَّبِي صلی اللَّهُ قَال زَارَ النَّبِي صلی اللَّهُ قَبْرَ اُمِّي فَبَكَا وَأَبْكَا مَنْ حَوْلَهُ فَقَال استعزنتُ رَبِّ فِيَا نَسْتَغْفِرَ لَا فَلَمْ يُذَلِّ وَاسْتَعْزَنْتُو فِيَا نَزُورَ قَبْرَ فَأُوْزِنَ لِي فَذُورُ الْقُبُّ فَإِنَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ رَوَاهُ احمد فِي مُسْنَدِي وَرَوَاهُ مُسْلِم فِي كِتَابِ الْجَنَعِزِ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت فرمائی قبر کی زیارت فرمائی روئے آپ اور آپ کو روتا دیکھ کر کے بہت سارے صحابے کرام روئے جتے بھی تھے ماں تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے ماں کی مغفرت کی درخواست اللہ سے کی اجازت نہیں دی گئی لیکن میں نے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی درخواست کی یہ درخواست منظور ہو گئی تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی دیکھیں آپ کی ماں کی قبر ہیں صحابے کرام بھی آئے ہیں کیا بات ہے عورت کی قبر پر مرد لوگ آ رہے ہیں یہ حدیث بتا رہی ہے اور یہاں عجرد پر بھی ہیں ان کی قبر مرد نہیں جا سکتے اب حدیثیں پڑھیں لوگ قرآن پڑھیں تو کچھ سمجھ میں آئے تو بہیرہ کسے اٹھنی کو بولتے تھے پانچ بچے ہوں پانچوان نہ رہو تو اسے اٹھنی کو کٹ کر کھا لیتے تھے لیکن اگر پانچوان بھی مادہ ہو تو اس کا کان چیر کر کے بہارہ مانے چیرنا چیر کر کے اسے بت کے نام پر چھوڑ دیتے یہ تو ہوا معاملہ بہیرہ کا سائیبہ کیسے بولتے تھے سائیبہ سائیبہ وہ اٹھنی جو دس مادہیں اٹھنیاں مسلسل دے اس کا کہتے تھے سائیبہ دس مادہ اٹھنے مسلسل دے اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیتے وسیلہ ایسی بکری ایسی اٹھنی کو کہتے ہیں جو مسلسل پہلی پہلہ اٹھنی اور دوسری یا دونوں کے دونوں مادہ ہوں تو اس کو وسیلہ بولتے تھے تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے تھے ان نر اونٹ کو جس کی جفتی سے الگ ترتیب دس مادائیں پیدا ہوئی ہوں تو ایسے اونٹ کو نر اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا آج بھی بہت سارے لوگ بکرہ پیر کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں مرغہ پیر کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں ارے بات بات جائل عورتوں کا حال سے وہ بوکر گزر رہا ہو وہ بکرا جس کے بدن سے بدبو آتی ہے عورتیں تعدیمان کھڑی ہو جاتی ہیں کہتے ہیں حضرت جا رہے ہیں شاہ صاحب جا رہا ہے ہدھر سے وہ بکرے ہو تو بیداتوں کا سہر پر نہیں ہوتا تو جس طریقے سے کفار مکہ اپنے بوتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا کرتے تھے آج بھی دان اور پننے کے نام پر سواب کے نام پر مسلمان اور دیگر لوگ بھی بوتوں کے نام پر باباؤں کے نام پر مزاروں کے نام پر اس طریقے سے چھوڑا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے آپ نے فرمایا کہ جب مجھے میراج ہوئی تو میں نے جہنم میں اس آدمی کو دیکھا جس کا نام عمر بن لہی خوزائی تھا قبیل خوزائی کا وہ آدمی جس کا نام عمر بن لہی تھا جو پہلی بار خان کعبہ میں بت کو لا کر کے نصب کیا اس نے میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں اپنی اتنیاں گسیٹ رہا ہے اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے بوتوں کے نام پر جانور چھوڑا ہے بوتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا پہلا شخص عمر بن لہی خوزائی ہے اور خان کعبہ میں بتلانے والا یہ آدمی فرمایا کہ ایسے آدمی کو میں نے عمر بن لہی خوزائی کو میں نے جہنم میں مہراج کے وقت اپنی اتنیاں گسیٹتے ہوئے دیکھا ہے نظر و نیاز صرف اللہ کیلئے اس لئے کہ نظر و نیاز عبادت ہے منت عبادت ہے نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کیلئے فرمایا جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو جو بھی تم نظر کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے یعنی نظر صرف اللہ کیلئے ہونا چاہئے اس کے بعد دعوت جو کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں ان کے تعلق سے بڑی پہری بات کہی جا رہی ہے جہاں تک دعوت کا معاملہ ہے یہ امت کا امت مسلمہ کا بحیثت امت مسلمہ انفرادی اور استماعی فریضہ ہے کی وہ دعوت کے کاز کو آگے بڑھائیں ویسے دعوت فرد کیفایہ ہے کبھی کبھی یہ فرض این بن جاتا ہے جب کوئی گروہ ایسا موجود ہو شہر کے اندر جو دعوت کا کام کر رہا ہو تو ہر ایک آدمی کو دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرے تو بہت اچھا ہے اس کو سواب ملے گا لیکن اگر کوئی ٹیم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لئے موجود نہ ہو تو امت مسلمہ کے ہر فرد کیا ذمہ داری بن جاتی ہے فرد این بن جاتا ہے اپنے اپنے دائرے کار میں ہر آدمی کام کرے یہ امت مسلمہ کا بحیثیت امت مسلمہ یہ فرد منصبی ہے دعوت کا کام اس لئے کی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم ہو چکی ہے نبوت ختم ہو چکی ہے اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب وہ کام جو ہمارا نبی لے کر آیا تھا جو مشن لے کر آیا تھا قیامت تک جاری رکھنا ہے کون جاری رکھے گا اسے دعی اللہ انہیں کے بارے میں فرمایا گیا ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے قرآن حکم میں ان کو پے ہومج کیا گیا ہے ہومج پے کیا گیا ہے ان کو خراج تحسین ومن احسن قولا ممن دائل اللہ وعمل صالح وقالا انہی من المسلمین اس آدمی سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگ ان کو اللہ کی طرف بلائے اللہ یعنی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ معاشرے کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں یعنی کریم آف دا سوسائیٹی کریم آف دا سیٹی کریم آف دا کنٹری یہ کنٹری کے ملک کے کریم ہوتے ہیں سوسائیٹی کے کریم ہوتے ہیں سماج کے کریم ہوتے ہیں اور جن سے یہ کام لے اللہ تبارک و تعالی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اس لئے کہ یہ نبیوں کا کام ہے کتاب و سنت لوگوں تک پہنچانا اس کی بڑی فضیلت ہے کبھی فردین بن جاتا ہے کبھی فرد کفا ہے ایک جگہ فرمایا گیا کہ فرد کفا ہے کیسے ہوتا ہے وہ دیکھو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ اُمَّةُ پورا ایک گروہ ہونا چاہیے گروپ ہونا چاہیے کام کرنے والا اور اگر نہ ہو تو اٹھائیے ذمہ داری انفرادی فریضہ بن جائے گئے ہر آدمی کرنا قیامت تک کرتے رہنا اس کے بارے میں بات آگے آ رہی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَذُرُّكُمْ مَنْضُلَّ إِذَا اَحْتَدَيْتُمْ اسے پہلے ایک بڑی عجیب بات کہی گئی ہے کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حِسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَ جب کہا جاتا کہ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ وہ جو اللہ نے اتارا ہے یعنی قرآن وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول یعنی حدیث اس کی طرف آؤ تو کہہ دیتے ہیں ہمارے لئے بس ہمارے باپ دادا کافی ہیں قرآن ایک ایم کہتا تمہارے باپ دادا کو علم نہ رہا ہو تو ہدایت کے اوپن نہ رہے ہو تو دیکھو تمہارے باپ دادا یہ حام چھوڑ دیتے تھے وسیلہ چھوڑ دیتے تھے بہیرہ چھوڑ دیتے تھے اور اسی طریقے سے صاحبہ چھوڑ دیتے تھے بتائیں اس کے کوئی دلیل ہے اس کا مطلب تمہارے آپ ہدایت کی آپ نہیں تھے علم نہیں تھا ان کے پاس گویا اتبا ہوگی تو علم کی اتبا ہوگی تو ہدایت کی جس کے پاس علم نہیں جس کے پاس ہدایت ہے اس کی اتبا نہیں ہوگی ایک پوری قوم ہے جاہل قوم ہے پوری کی پوری جس کے پاس علم نہیں ہدایت نہیں ہے میں نے ان کے پاس ہدایت ہے ذرا غور کرو تمہارے آبے کے پاس علم نہ رہا ہوتو تمہارے آبے کے پاس ہدایت نہ رہا ہوتو کتنی اچھی بات کہی گئی کہ اتباع دلیل کی ہوگی اتباع ہدایت کی ہوگی اتباع علم کی ہوگی نہ کی باپ دادا کی شخصیت کی آگے لوگ شخصیتوں کی طرف بلا رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا ہو یہ کہتا ہے باپ دادا کی طرف آو تو باپ دادا کی طرف بلا رہے ہیں جو لوگ ان کے بارے میں ریمار کی ہے قرآن حکم کا تمہارے باپ دادا کے پاس علم اور ہدایت نہیں تھی صحیح تھے وہ ضرور نہیں کہ ان کے پاس علم رہا ہو علم ہے قرآن و حدیث ہدایت ہے قرآن و حدیث بتایا کہ علم نام ہے قرآن و حدیث کا ہدایت نام ہے قرآن و حدیث کا ایک سوال پیدا ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ بس اپنی فکر کرنی چاہیے دوسروں کی فکر نہیں کرنی چاہیے کبھی کبھی ایسا ہے صرف آدمی اپنے آپ کو صدھار لے کافی ہے وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے یا ایوہ اللہین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو تم صرف اپنی فکر کرو تم خود اچھے بن جاؤ بس لا یا ذرکم منظل اللہ اداہتا دیتم کوئی آدمی اگر ہدایت یاب نہیں ہے تو اس کا ہدایت یاب نہ ہونا تمہارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں تمہارے لئے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دینا چاہیے آدمی کو صرف اپنی فکر کرنی چاہیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ اس آیت کریمہ کا مطلب غلط سمجھیں مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب معاملہ ایسا ہو جائے کہ لوگ شریعت کو چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے خواہشات کی پہروی کرنے لگیں اور اپنی رائے کو ترجیح دینے لگیں اور ہر آدمی اپنی بات منمانے پر تھلا ہوا ہو تو دعی کیا کرے دعی صرف اپنی اصلاح حال کی فکر کرے بس چھوڑ دیں ان کو جاؤ خواہشات کی اتباہ کرتے رو خواہشات کی پہروی کرتے رو لیکن جب تک یہ جذبہ قوم کے اندر باقی ہو سوسائٹی کے اندر باقی ہو شریعت کی باتوں کو انگیز کریں گے تب تک آپ داؤ تو تبلیقہ کم کرتے رہی اس کے بعد میدان محشر کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے یومی اجمعو اللہ الرسل فیقور مادا اجبتم اے ہے میدان محشر ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بلائے گا تمام انبیاء اکرام کو چلو آجاؤ سب کے سب اللہ اوپر تمام انبیاء اکرام در کے مارے پریشان ہوں گے اس لیے کہ سب سے پہلے انہی کو حاضری کا حکم دیا جا رہا ہے سب کے سب آ جاؤ یوم ایجمعو اللہ الرسل اس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو تمام رسول جمع ہو گئے ڈرے ہوئے ہیں اللہ پوچھے گا فیقور مادا اجبتم تم کو تمہاری امتوں کی طرف بیجا گیا تھا تم کو جواب کیا ملا گھبرات دیکھئے قالو لا علم لانا ہم کو علم نہیں ہے اللہ گھبرات دیکھ رہے ہیں گھبرات دیکھ رہے ہیں اور یعیت کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے یہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا تمام انبیاء اکرام جمع سب کہنے لا علم لانا ہمیں علم نہیں ہے ایک قوم منوانے پر تلی ہوئے تو انبیاء اکرام کو غیب کا علم ہوتا ہے یہاں کہہ رہے لا علم لانا ہمیں علم نہیں ہے منوانے پر تلی ہوئے ہیں یہاں تمام انبیاء اکرام کو جمع کیا جا رہے ہیں تمام رسولوں کو یوم ایجمعو اللہ رسول فیقور مادا اجبتم کیا جواب دیا گیا تمہیں لا علم لنا ہمیں علم نہیں اس کے بعد ایک بات کہی جا رہے ہے کہ دنیا کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے سب مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ پہ ان کا دین قبول کیا سب مسلمان تھے یہاں تک کہ عیسائی بھی مسلمان جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا یہودی بھی مسلمان جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبائک کہا پھر اس کے بعد ان کو اہل الانجیل کہا گیا اہل کتاب کہا گیا عیسیٰ کریمہ کو دیکھئے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِ جِنَا أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْحَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں کون لوگ بولے ہیں حواری لوگ حواری کون ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اب عیسائی بھی مسلمان یہودی بھی مسلمان سب کے سب مسلمان اب الگ کیسے ہونا محمدی کہہ کر کے الگ ہو جانا کہ ہم محمدی مسلمان ہیں اور اس کے بعد محمدی مسلمانوں میں بھی بیداتی لوگ بھی ہیں تو کہا جائے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اس طرح بیدات نکل گئی سنت کے کہنے سے اب اہل سنت والجماعت میں اب دیکھئے اب اس کا مفہوم کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو اپنا منحج مانتے ہیں اپنا آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ یہاں بھی حواریین نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ایک جگہ اللہ انہی کے بارے میں کہہ رہا والی حکم اہل الانجیل چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے دیکھیں ان کو ان کی کتاب کی طرح انتصاب کر دیا گیا ہے لہذا ہم نے جو اپنا نام رکھا ہے اہل الانجیل بالکل صحیح ہو قرآن کی روح سے بھی صحیح ہو غلط نہیں اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہروکار آپ کے قریب ہی حواریین آ رہے ہیں بھوکے بھی جارے ہیں پیاسے ہیں کئی وقت کا فاقہ ہے کہہ رہے ہیں بھوکے کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت اتار دے مائدہ بولتے ہیں ایسے دسترخان کو جس کے اوپر انواق سام کے کھانے چنے ہو صرف دسترخان نہیں دسترخان ہوتا نے سکتا ہے تو کھانے ہونے نمہ تو مائدہ کہتے ہیں ایسے دسترخان کو جس کے اوپر انواق سام کے کھانے چنے ہوئے ہو تو آسمان سے خوان نعمت اتار سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنا کہا کہ تو عجیب و غریب مطالب ہے یہ کس طریقہ کا مطالب ہے اللہ کو آزمہ رہے ہو تو کہنے لگے نہیں ہم اللہ کو آزمہ نہیں رہے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر خوان نعمت اتر آئے تو ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے ہمارے دل کو اتمینان ہو جائے اور ہم اس سے تھوڑا کھا لیں کئی دنوں کے بھوکے ہیں ہم یہ جان لیں کہ آپ سچ بول لیں ہیں اللہ کو آزمانہ مقصود نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ انزل علینا مائدتا من السما اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے خوان نعمت اتر اللہ تبارک تعالی نے پھر کہا اس دعا کے اوپر میں تو اتر دے رہا ہوں خوان نعمت اتر رہا ہوں لیکن فمئی اکفر بعد اس کے بعد جو انکار کرے گا خوان نعمت اترنے کے بعد اگر کسی نے بھی انکار کیا تو اس کی خیر نہیں ہے ایسی سزا دوں گا کہ عالم میں اسی سزا کی جی کو نہیں دیئے تمام کے تمام ہواری ڈر گئے سوال یہ ہے کہ وہ خوان نعمت اترا مائدہ اترا نہیں نہیں اترا ان تمام ایسی روایتوں کی آسانیت محفوظ ہیں قوی ہیں اور جن سے پتا چلتا اترا صحیح نہیں ہے وہ اور اس کی تعاید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جو اناجیل موجود ہیں مائدہ کے تذکرہ موجود نہیں ہے اگر مائدہ اترا ہوتا تو انجیل میں متواتر اس کا تذکرہ ہوتا انجیلوں میں خوان نعمت کا مائدہ کا نہ اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ انجیلوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے اگر ہوتا تو متواتر انجیل میں اس کا تذکرہ ہوتا اس کا مطلب ہے فمہی یکفر کہہ کر کے جو انکار کرے گا اس کو بڑی زبردست سزا دوں گا ہواری ڈر گئے کہ کون اس مصیبت میں مبتلا ہو یہ مطالبہ کر کے لہذا وہ لوگ رک گئے اور مائدہ آسمان سے نہیں اترا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مائدہ اتر آتا تو ہم جس دن یہ مائدہ اترا اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے عید کا دن تقول لنا عید اللی ورنا و آخرنا یہ جو عیسائی ہیں ان کے پہلے لوگوں کے لئے اور بعد کے لوگوں کے لئے عیسائیوں کے لئے ہم اس کو عید بنا لیتے عید کا دن بنا لیتے اس کو جیسے جب یہ آیت کریمہ اتری تو یہودیوں نے کہا کہ اگر ایسی آیت ہمارے ہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اس آیت کریمہ سے عید مائدہ سے بارد بدھتیوں نے عید میلاد نکالنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو قرآن میں عید مائدہ کا تذکرہ ہے لہذا ہم عید میلاد بنا سکتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس عید کا کوئی ثبوت ہوتا تو یہ تو معاملہ ہماری شریعت سے پہلی شریعت کا ہے اگر اس کا ثبوت ہوتا اور اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اسلام میں اس کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس عید کو باقی رکھے جانے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں پتہ یہ چلا کہ یہ عید ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کے بارے میں تھی عید مائدہ پر عید میلات کو خیاس نہیں کیا جا سکتا اور دوسرے یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صرف دو عیدیں تمہیں دی ہیں دلیل دلیلی سرہ اس حدیث پاک کو کتاب السیام جہاں روزوں کا بیان اس کو لائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے کون سے مہینے شہر عید عید کے دو مہینے فرمایے عید کے دو مہینے اگر عید کے مہینے دو ہوں تو عیدیں کتنی ہوئیں عید کے مہینے دو تو عیدیں کتنی دو ہی نہ دو ہی نہ آگے فرمایا گیا رمضان وضو الحجہ دو مہینے عید کے ایک تو رمضان کے بعد آتی ہے میٹھی عید اور یہ ابھی دسمی زلی جو کو آئے گی وہ گوشت کے عید ہے یہ دو عیدیں ہیں رمضان وضو عید کے دو مہینے تو عید کے دو مہینے تو عیدیں بھی دو ہیں عید الفطرہ اور عید الاضحہ تیسری عید کا ثبوت ہی نہیں نبی نے ہمیں دو عیدیں دیئے اب عید مہینے کا مطلب تین عیدیں ہوں گئے نبی نے تو ہمیں یہ عید نہیں دیئے آپ نے فرمایا ہم نے دو عیدیں دیئے عید شہرہ عیدین عید کے دو مہینے لہذا عید مہینے پر عید مہینے پر عید مہینے کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قیامت کا ایک منظر دکھایا جا رہا ہے وَعِذْ قَالَ اللَّهُ اے عیسیٰ ادھر او کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے نامہ معبود بنا لو خبرہ جائیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں انکل تُو قلتُو فَقَدْ عَلِمْتَا اگر میں نے کہا ہوتا تو تُو جانتا جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں نگرہ تھا ان کا تُو نے مجھے پورا پورا اٹھا لیا یہاں قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آگئی ہے یہاں وفات کا جو لفظ ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے پورا پورا لے لینا ایک نکتہ بتاتا ہوں تمام انبیاء کرام کے بارے میں موت کا تذکرہ آیا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا ذکرہ آیا ہے نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تمام انبیاء کرام کے بارے میں موت کا تذکرہ آیا ہے قرآن حکیم میں صرف واحد میں بھی حضرت عیسیٰ ہے جن کے بارے میں موت کا لفظ کہیں نہیں آیا ہے صرف وفات کا ذکرہ آیا ہے کہیں دکھا دے کوئی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے خاص طور سے توفی کا لفظ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ابھی موت نہیں آئی ان کو قربے قیامت میں اتریں گے اور پھر ان کو موت آئی گی لہذا لفظ کو اپنے حقیقی محمل میں رکھا جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کی جب پکڑ ہوگی جن لوگوں